آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ آپ نے جم میں جا کے ویٹ افنگ کیسے سٹارٹ کرنی ہے جب سے پہلے آپ جب بھی جم جاتے ہیں آپ کو ہلکی بھلکی وام اپ ایکسرسائز کرنی چاہیے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے باڈی کو اچھی طرح سے سٹرچ کریں اس کے بعد اپنا آپ کا جو بھی ورک آؤٹ ہو وہ آپ سٹارٹ کریں اگر آپ نے نیو لیجن میں سٹارٹ کیا ہے تو آپ کو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے بیسک ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے بیسک ایکسرسائز میں باڈی کے ہر پارٹ کی دو دو ایکسرسائز کرنی ہوتی ہیں تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے آپ کو یہی اپنا روٹین کرنا ہوتا ہے اور ایک نارمل ویٹ کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ آپ کو ہر باڈی پارٹ کی دو دو ایکسرسائز کرنی ہوتی ہیں اور اگر آپ اس ٹینیور سے نکل چکے ہیں تو آپ اپنے ہر باڈی پارٹ کو فورے ویک میں ڈیوائٹ کر دیں اور ہر باڈ کی تقریبہ 6 سے 7 ایکسرسائز ڈیلی بیسس پر کریں ایکسرسائز کے دوران آپ کی کنسلڈریشن آپ کی باڈی پارٹ کو بولنی چاہیے اور جو بھی آپ بیٹ لفٹ کریں وہ بہت ہی جنٹلی گریپ کے ساتھ بیٹ لفٹ کریں آپ کی گریپ بہت مضبوط ہونی چاہیے تو ہی جا کے وہ آپ کے باڈی پارٹ کے اوپر صحیح سے ایکسرسائز کرتا ہے جب بھی آپ ایکسرسائز کر رہا ہوں مثال کے دور پر اگر آپ بائسیپ کی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ کا سارا منٹلی جو آپ کی توجہ ہونی چاہیے وہ ساری بائسیپ کے اوپر ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ ایپس کی ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ ایپس کی ایکسرسائز میں بھی ویٹ کا یوز کریں اگر آپ بغیر ویٹ کے ایپس کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ بہت ٹائم لیتا ہے فیٹ ختم کرنے میں اور اگر آپ ویٹ کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا شیئر دے گا اور بہت جدی آپ کو ریزرٹ مل میں شروع ہو جائے گا اکثر لوگ جب بھی جنٹلی میں سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی کومن مسٹیک کرتے ہیں اور وہ کومن مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیت کی ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں جبکہ آپ کی پوری باڈی کی بنیاز جو ہے وہ آپ کے لیت سے اوپر ہی ہوتی ہے اور باڈی کا ہر پارٹ جو ہے وہ ایک دوسرے پارٹ سے انٹرنلی کنیکٹڈ ہوتا ہے اگر آپ کوئی بھی باڈی پارٹ کی ایکسرسائز مس کریں گے تو وہ دوسرے پارٹ کے اوپر لازمی ایفیکٹ کریں گی وہ اس پارٹ کو بھی ویگ کریں گی اور وہ اسے کنیکٹیڈ ہی گا مثال کے طور پہ اگر آپ لیٹ کی beats کو miss کرتے ہیں تو آپ کی جو animalrh ایپس ہیں اور جو چھو لیٹ جواسہoret انٹرین وہ بھی ایفیکٹ کرے گا وہ بھی آپ کا گروہ نہیں کرے گا اگر آپ abs کی ایکسرسائز کو miss کرتے ہیں تو آپ کی جو side wings ہیں abs کی sides ہیں اور lower chest انٹرین بھی آپ کا گروہ نہیں پینے اور پراؤپر شیپ میں نہیں آئے گا اگر آپ چچز کی ایکسرسائز کو miss کرتے ہیں تو آپ کا فرم چھولڈر جو ہے اور اگر آپ شولڈر کی ایکسرسائز کوئی ایکسرسائز مس کرتے ہیں تو آپ کا یہاں سے بائی سیپ شیپ میں نہیں آئے گا اور آپ کا بیک شولڈر اور کالر کی سائٹ سے یہ بھی شیپ میں نہیں آئے گی اسی طرح سے ونکس کا بھی ہے گا ونکس کی ایکسرسائز اگر آپ مس کریں گے تو وہ بھی آپ کے چیز اور شولڈر کے اوپر افیکٹ کر دیئے گی ہر بوڈی پارٹ سے ایک دوسری سے انٹرنلی کنیکٹڈ ہوتا ہے گا تو ہر بوڈی پارٹ کو آپ نے پروپر لے کے چلنا ہے بیک کو بھی آپ نے اپنے مضبوط رکھنا ہے فرنٹ کو بھی مضبوط رکھنا ہے لیکس کو بھی مضبوط رکھنا ہے ایپس کو بھی آپ نے بنا کر رکھنا ہے تو ہی جا کے ایک آپ کی کمپلیٹ اور فٹ بوڈی بنکی ہے اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر دوسر لوگ میسے پیدا کا سکر سکتا ہے